السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ اگر فریش ایر کا انٹیک لور ہے اس میں سے فلو جو ہو رہا ہے وہ سات ازار سی ایف ایم سے کم فلو ہو رہا ہے تو اس لور کی سائز کس طرح سے کلکولیٹ کی جاتی ہے یا نکالی جاتی ہے جو سمکنا کے اسٹینڈر میں بتائی گئی ہے تو اس ویڈیو کی مدد سے ہم وہ سمجھیں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ٹیبل جو ہے لور دیزائن کے بارے میں ہم نے یہ سمکنا سے لیے ہوئے اس میں لور کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ انٹیک لور کے بارے میں بتائے گئے اگر سی ایف ایم سات ازار یا اس سے زیادہ ہو تو وہ چار سو ہم فریش ایر ویڈیسٹی لیں گے اگر لور کے جو فلو ہے وہ سات ازار سے کم ہو تو پھر یہ سی فگر نائن ڈیش ٹو سیون جو یہ آلی فگر ہے اس میں یہ نائن ڈیش ٹو سیون ہے اس میں ریکمنٹ کیا ہے کرائٹیریا لور سائزنگ کے لیے تو اس میں منیمم جو فری ایریا دی گئی ہے انٹیک لور کے لیے منیمم پینتالیس پرسنٹ ہے اور وارٹر پینیٹریشن جو پانی لور میں جائے گا اس میں اوز آبلک اسکوائر فوٹ فیفٹین منٹ کے لیے دیا گیا ہے تو لیس دین پوائنٹ ٹو تو یہ نگلیجی بلے بہت کم جو ہے وارٹر پینیٹریٹ کرے گا وارٹر لور میں جائے گا اس کے بارے میں بتائے اور اس میں بتائے کہ میکزیمم جو اسٹیٹک پریشر ڈراب ہوگا انچ وارٹر کالم میں وہ پائنٹ ون فائے ہونا چاہیے یا پاسکل میں تھارٹی ایٹ ہونا چاہیے اگر لور ڈیزائن کریں گے جس کی فلو جو یہ سات ہزار سے کم ہونا چاہیے تو اس میں یہ کریٹریہ ہونی چاہیے تو اس کو ہم پہلے کلکولیشن کرتے ہیں پھر اس سے کمپیر کرتے ہیں جو ہم نے کلکولیشن کی تو لور میں جو یہ کریٹریہ میٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے دوستو یہاں پر یہ اگزمپل نمبر ٹو ہے یہاں پر ہم جو انٹیک ایر لور ہے اس کی ایریا کو کلکولیٹ کریں گے جیسے یہ لور ہے اس کی ویٹھ اور ہائٹ اس کی کتنی ہے تو وہ کلکولیٹ کریں گے اس لور میں سے جو ایر کا فلو ہوگا وہ چھ ہزار سی ایفے میں سات ہزار سے کم ہے تو یہاں پر میں نے نوٹ میں دیا گئے اس لور میں ایر فلو ہے لیس دن سیون تھاوزن ہے اس میکنا لور ڈیزائن تو اس کے حساب سے سات ہزار سی ایف ایم سے کم ہے تو یہ اگزمپل نمبر ٹو اس کے لئے یوز ہوگا تو اس اگزمپل کو ہم سال کرتے ہیں تو اس کو سال کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ فری ایر ویلاسٹی اس کا فارمولا یہ ہے کہ ایر فلو ڈیوائیڈ بائی فری ایریا فری ایریا ویلاسٹی کو فیس ایریا ویلاسٹی بھی بولتے ہیں یا فری ایریا کو فیس ایریا جس میں سے ایر جائے گی اور یہ بلیڈ ہے یا فری ایریا میں اس کو ہٹا کر جو ایریا ہوگی تو وہ فری ایریا کہلاتی ہے یا فیس ایریا کہلاتی ہے اس فارمولے کو ہم ری ایرنج کریں گے تو یہ فیس ایریا کو یہاں کر دیں گے یہ فیس ایریا یا فیس فری ایریا لکھا ہوا ہے تو یہاں پر فیس ایریا ویلاسٹی میں نے یہاں پر نیچے لہ دی تو یہاں پر دیکھیں یہ فری ایریا کا جو یہ اوپر لکھا ہوا ہے تو ائر فلو ہمارا کتنا ہے چھ ہزار سی ایف ایم اور یہ فائی ہنڈر اینٹو ففٹی پرسنٹ یہ کس طرح سے آیا جو میں نے ایلڈی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ لوور میں جو انٹیک لوور ہے اگر اس میں سے فلو سات ہزار سے کم ہو تو یہ سی فگر یہ آلی دیکھنی ہے تو یہ آلی فگر وہاں پر دی گئی ہے نائن ڈیش ٹو سیون تو منیموم فری ایریا میں پرسنٹیج کتنی ہے فورٹی فائی تو یہاں پر میں نے ففٹی لیے کیونکہ منیموم پینتالیس ہے تو اس سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے تو میں نے پچاس لی ہے پرسنٹیج اور دوسرا یہ فیس ویلاسٹی جو انٹیک اور اگزاس لور ہے اس میں چار سو ہوگی یا پانسو ہوگی تو یہ پانسو کچھ زیادہ ہے تو وہ ہم لے لیتے وہ انٹیک کے لیے یا آپ چار سو بھی لے سکتے ہیں مگر سیفٹی فیکٹر زیادہ ہو جاتا ہے پانسو میں وہ میں نے یہاں پر پانسو یہ لی ہوئی ہے تو یہ کیا لی ہوئی ہے فیس ویلاسٹی لی ہوئی ہے تو وہ فیس ویلاسٹی یا فیس ایریا ویلاسٹی بھی آپ بہت سکتے ہیں تو اس کو پانسو لیے اور فیفٹی پرسنٹ سے اس کو ملٹیپلائے کروں گا تو پانسو کو فیفٹی پرسنٹ سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ دھائی سو ہوگئی تو اس طرح سے سکس تھاؤزن کو دھائی سو سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں فیس ایریا پتا چل جائے گی فیس ایریا کتنی ہو گئی ٹوانٹی فور اسکوائر فوٹ ہمیں معلوم ہو گئی مگر ہمیں لور کی ویٹھ اور ہائٹ معلوم کرنی ہے تو ہمیں اس کی ویٹھ اور ہائٹ معلوم ہو جائے سارے کی ایریا معلوم ہو جسے ہم اس کو آرڈر دے سکیں یا پرچیز کر سکیں تو وہ ایریا فری ایریا کی مدد سے ہمیں مل جاتی ہے یہ ٹونٹی فور اسکوائر فوٹ ہے تو ہمارا جو چارٹ ہے اس کا ٹیبل نمبر نائن ڈیش ٹو وہ لور فری ایریا کا دو انچالا بلیڈ ہے یہ لور اگر دو انچالا بلیڈ ہوگا یا چار انچالا چھ انچالا تین ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یہ دو انچالے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم اس میں فری ایریا ٹونٹی فور اسکوائر فوٹ لیں گے تو پھر اس کی لور کی سائز کیا آتی ہے دوستو یہ جیسے ٹیبل ہے لور کا فری ایریا کا چارٹ ہے دو انچالا ہمارا بلیڈ ہے فورٹی فائر ڈگری کا تو اس میں یہ اسکوائر فوٹ یہ دیا گیا ہے یہ وٹ تھے اور یہ ہائٹ ہے اور یہ بیچ میں اس کی فری ایریا ہے تو ہم اس میں سپوز کرتے ہیں اس کی ایک آپ کو وٹ یا ہائٹ لینی ہوگی اپنی مرضی سے تو ہم سپوز کرتے ہیں یہ ہنڈیڈ اس کی وٹ ہم لے لیتے ہیں تو یہ ہائٹ کتنی ہوگی تو اس کو آپ کو فری ایریا دیکھنا ہے فری ایریا ہمارا کتنا ہے ٹوانٹی فور تو ہنڈیڈ کو آپ سلیٹ کریں گے تو یہاں پر آ جائیں گے ٹوانٹی فور پہ دیکھیں ٹوانٹی تھری پائنٹ ٹو ہے اس سے بڑی فگر ٹوانٹی فور پائنٹ سیون ہے تو ٹوانٹی فور پائنٹ سیون لیں گے اس کو سیدھا لے کر آ جائیں گے نائنٹی سکس ہو جائے گا تو ہماری جو لور کی سائد کیا آگئی ہنڈیڈ بائ نائنٹی سکس ہو گئی تو ہماری ایا کے diversity دو انچالے بھلیٹ کی ہنڈیڈ انچ بائی نائنٹی سکس ہو گئی اس کو اگر فٹ میں کنورٹ کریں گے تو ٹوالیوو سے دیاوائیڈ کریں گے ہنڈیڈ کو اس کو بھی��ل میں کریں گے تو ٹوالیوو سے دیاوائیڈ کریں گے تو یہ آ گیا ایٹ پائنٹ تھری تھی فٹ آ گیا اور یہ ہو گیا ایٹ فٹ ہو گیا تو اس کو آپ اس میں ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے سکوائر فٹ میں جو ایریا آ جائے گی وہ سکسٹی سکس پوائنٹ سکس فور سکوائر فٹ تو یہاں پر دو انچالا جو لور ہمارا لگے گا اس کی ایریا کتنی ہے سکسٹی سکس پوائنٹ سکس فور اگر وٹ آپ کو دیکھنی ہے تو وٹ کتنی ہے ہنڈیڈ انچے اور ہائٹ کتنی ہے نائنٹی سکس انچے اگر فٹ میں دیکھیں گے تو اس کی وٹ کتنی ہے ایٹ پوائنٹ تھری تھری اس کی وٹ تھے اور ہائٹ کتنی ہے آٹھ فٹے تو دو انچالہ ایریا کے حساب سے ہمیں لور کی سائز مل گئی اگر ہمیں چار انچالہ لور کی سائز ہمیں نکال نہیں ہے تو چار انچ کا فورٹی فائیو کا بلیڈ ہم لور کی فری ایریا ہم چارٹ کی مدد سے اس کی سائز نکالیں گے تو نائن ڈیش تھری کے ٹیبل میں جائیں گے نائن ڈیش تھری کے ٹیبل کو چیک کرتے ہیں اور سائز اس کی نکالتے ہیں دوستو یہ جو ٹیبل ہے نائن ڈیش تھری ہے لور فری ایریا کا چارٹ کا چار انچ آلے بلیڈ ڈالا تو اس میں ہم اس میں بھی وہی سیم طریقے سے ہنڈیڈ اس کی وٹس لے لیتے ہیں اور فری ایریا کتنی ہے ٹوانٹی فور یہاں پر ٹوانٹی فور نہیں ہے ٹوانٹی تھری پائنٹ ایٹ ہے تو اس کو ٹوانٹی تھری پائنٹ سے جو بڑی فگر ہوگی ٹوانٹی فائی اس کو سلیٹ کریں گے اور اس کو ہاریزنٹل لے آئیں گے تو ایٹی ہو جائے گا تو ہماری لور کی سائز کیا ہنڈیڈ انچ بائی ایٹی انچ ہو جائے گی جیسے کہ ہم نے ایریا اس کی نکال لی ہنڈیڈ انچ بائی ایٹی انچ ہو گئی اور اس کو فٹ میں کنورٹ کریں گے ایٹ پائنٹ تھری تری بائی سکس پائنٹ سکس سکس ہو جائے گی فٹ میں ان دونوں کو آپس میں ملٹی پلائے کریں گے تو ففٹی فائی پائنٹ فائی سکوائر فوٹ ایریا ہو گئی چار انچ بلیٹ آلے لور کی ہو گئی اس کے بعد ٹیبل نمبر نائن ڈیش فور میں آتے ہیں اور فری ایریا چارٹ کو دیکھیں گے چھ انچ جو فوٹی فائی اس کی مدد سے ہم لور کی سائز کو ہم چیک کریں گے یہ جیسے نائن ڈیش فور ٹیبل ہے لور فری ایریا کا چارٹ کا چھ انچ آلہ فوٹی فائی ڈیگری کے بلیٹ ہے تو اس میں بھی ہم ویٹ ہنڈیڈ لے لیں گے اور اس کو لے کر آ جائیں گے کتنا ٹونٹی فور لور کی سائز کیا ہوگی ہنڈیڈ انچ بائی سیونٹی ٹو انچ ہو جائے گی تو ہم نے کیا سائز نکالی ایریا جو نکالی ہو سکس انچ بلیٹ جو فورٹی فائی ڈیگری کا ہنڈیڈ انچ بائی سیونٹی ٹو انچ نکالی اس کو فٹ میں کنورٹ کریں گے تو ٹویلے سے ڈوائیڈ کریں گے ایٹ پائنٹ تری تری فٹ بائی سکس فٹ ہو جائے گا ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو ایریا جو سکس انچ فورٹی فائی ڈگری کا بلیڈ کا لور ہے اس کی کتنی آگئی ففٹی سکوائر فٹ ہوگئی تو ان تینوں ایریا دو انچالے لور کے بلیڈ اور چار انچالے لور کے بلیڈ اور چھ انچالے لور کے بلیڈ ان تینوں ایریا کو کمپیر کریں گے تو دو انچالے لور کے بلیڈ کی ایریا زیادہ ہے اور چار انچالے بلیڈ کی ایریا کم ہے اور چھ انچالے بلیڈ کے لور کی ایریا اور کم ہے تو آپ مگر ان تینوں میں جو لور ہیں ان میں فری ایریا جو ہے سیم ہی ہوگی جس کے اندر سے ائر جار یہ جو اسپیس ہوگی جو سلاٹ بنے ہوئے جس سے ائر پاس ہوگی وہ تینوں کی فری ایریا سیم ہی ہوگی مگر اس فریم کے سائز میں فرق آ جائے گا اس وجہ سے آپ دیوار کے اوپننگ جو کرنی ہے تو اگر دو انچالا بلیڈ لیں گے تو اس کی ایریا یہ ہوگی چار انچالا بلیڈ لیں گے لور کا تو اس کی ایریا یہ ہوگی اگر لور کا چھین چالہ بلیڈ لیں گے تو اس کی ایریا یہ ہوگی دوستو اس کے بعد یہ لور کا ایک گراف ہے جو 45 دگری بلیڈ آلہ انگل بیس آن ایم کا سارٹیفائی لور ایم کا سارٹیفائی لور لیں گے تو اس کا یہ گراف ہے تو اس میں یہاں پر گراف میں دیکھیں یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہ دو بلیڈ آلے لور کے لیے یہ چھین چالے بلیڈ لور کے لیے یہ چار چالے بلیڈ کے لور کے لیے اور یہ فری ایریا ویلاسٹی یہاں پر یہ فری ایریا ویلاسٹی دی گئی ہے فیٹ پر منٹ میں دی گئی ہے تو یہ فری ایریا ویلاسٹی دی گئی ہے اور یہ پریشر لاز دیا گیا ہے انچ وارٹر کالم میں یا پاسکل میں دیا گیا ہے تو اس کو سمجھنے سے پہلے جو میں نے آپ کو کلکولیشن ورکنگ کرائی تھی تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں پھر یہاں پر ہم ڈالیں گے تو ہماری فری ایریا جو ویلاسٹی کتنی تھی 200 تھی وہ ایک دفعہ آپ کو دکھا دوں یہ میں نے ورکنگ کی تھی تو یہاں پر دیکھیں فری ایریا ویلاسٹی کتنی ہے یہ 200 ہم نے نکالی تھی تو اس گراف میں یہاں پر 200 ہے یہ 300 اس کے بیچ میں یہ 200 آ جائے گا تو یہی جو 200 ہے وہ یہاں پر آ جائے گا یہاں پر ایک لائن ڈالتے ہیں یہ 200 ہاں لائن میں سیدھا لے گیا اور دو انچہ آلے یہ جو بلے ڈال لور ہے اس سے ملا لی پھر اس کو ہاریزنٹل میں لے گیا تو پریشر لاس ہمارا کتنا آ گیا پوائنٹ زیرو تھری تو جو میں نے ایک ورکنگ آپ کو دکھائی تھی تو اس میں پریشر لاس کتنا سا پوائنٹ ون فائے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پوائنٹ ون فائے سے کم پوائنٹ یہ ون ہے پوائنٹ یہ ٹو ہے پوائنٹ ون فائے یہاں پر آ جائے گا تو یہ کم ہے تو اس کا مطلب دو انچہالا بلیڈ ڈالا لور جو ہم نے کیا تو اس کی ورکنگ سائیے پھر اس کے بعد ہم نے چار انچالے بلیڈ کی لور کی ورکنگ کی تھی تو یہ لائن سیدھی آ جائے گی اس پریشر پوائنٹ زیرو ون سمتھنگ آ جائے گا پوائنٹ زیرو فائے پھر پوائنٹ زیرو ون ہے تو یہاں پر آ جائے گا پھر چھے انچالے کا دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پر آ جاتا ہے تو ہماری اسٹیٹک پریشر کی جو ورکنگ تھی وہ پوائنٹ ون فائے تھی تو یہ تینوں کی جو ہمارے پریشر لاس کی ورکنگ تھی جو پریشر لاس ہونا چاہیے لور کا پوائنٹ ون فائی سے کم ہونا چاہیے جو یہاں پر یہ دیکھیں یہ حالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ریکومنڈیٹ کریٹریہ دی تھی میکزیمم اسٹیٹک پریشر ڈراب جو انچ وارٹر کالم میں پوائنٹ ون فائی ہونا چاہیے یا پاسکل میں تھارٹی ایٹ ہونا چاہیے تو اس جگہ پہ آئے گا پوائنٹ ون اور پوائنٹ ٹو ان دونوں کے بیچ میں پوائنٹ ون فائی آئے گا اس سے کم ہونا چاہیے تو ہمارے تینوں لوروں کی جو اسٹیٹک پریشر جو آیا ہے تو وہ کم آیا ہے میکزیمم سے کم آیا ہے تو یہاں پر میکزیمم ریکومنڈ کیا گیا ہے تو میکزیمم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمارا کم آیا اس کا مطلب جو یہ حالی ہم نے ورکنگ کیے وہ بالکل صحیح ہے وہ پرفیکٹ ہے دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیسے میں آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیکل ویڈیو شیئر کرتا رہوں اس کے ساتھ تنویر امت کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ